جب وہ بولے تو اس کے باتوں سے فول جڑکتے ہیں سنا ہے جب وہ بولے تو اس کے باتوں سے فول جڑکتے ہیں یہ بات ہے تو اسے بات کر کے دیکھتے ہیں اب ایک چھٹی سی بچی وجیہ بطل کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ استاد کے مطالق اپنی خیالات کا اظہار کریں وجیہ بطل آنسو چلک پڑے تو میری لاج رہ گئی آنسو چلک پڑے تو میری لاج رہ گئی اظہار غم کا ورنہ سلیکانہ تا مجھے جناب صدر محبیل پرنسپل صاحبان اساتذائی کرام مہمانانی گرامی السلام علیکم صدر زیوکار اگر انسان غور کرے تو اس کو معلوم ہوگا کہ اگر کوئی ایسی ہستی جس کے ہم پر احسانات ہیں جس کی مہربانیاں بے شمار ہو جس کی شفقت بے مثال ہو اور جس کی توجہ قابل قدر ہو وہ ہستی ایک استاد یا سربراہ ادارہ ہو سکتا ہے ایک معلوم یا سربراہ ادارہ کے ہم پر اتنے احسانات ہیں کہ کل وہ نظر ان کی مہربانیوں اور محبتوں کے سامنے جھگ جاتے ہیں اور ناممکن ہے کہ انسان ان کی اس بے مثال شفقت کا صلاح دے سکے بقول شاید کہ جہان ڈگد برکنو پرناشی کہ جہان ڈگد برکنو پرناشی چید علم رنانوی رنانا دے صدر زیوکار دنیا کی کسی بھی مذہب کی تعلیمات پر غور کیجئے آپ کو ہر مذہب کی اصولوں میں اخلاق اور اطاعت کی ایسی ہی تعلیمات ملیں گے اساتیزہ کی تعظیم اور عزت کا درز ہر مذہب دیتا ہے احترامِ استاد ایک عظیم جذبہ ہے انسان کی اپنی پہچان ہے حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں جس شخص میں ایک لفظ بھی پڑھاؤ میں اس کا غلام ہوں چاہے وہ مجھے آزاد کر دے بیش دے یا آزاد کر دے صدر زیوکار آج ایک پرنسپل ریٹائرڈ ہو رہے ہیں مجھے تو یقین کیسے آئی کیا واقعی؟ نہیں ہرگز نہیں بلکل نہیں استاد ریٹائرڈ نہیں ہوتا استاد استاد ہی رہتے یہ میں نہیں کہہ رہی اس کی گواہی تاریخ دیتی ہے ہزار ہاں مثالی دی جا سکتی لیکن وقت اجازت نہیں دیتا صرف اتنا عرض کروں گی کہ جب سکندر نے ایران کو فتح کیا تو دربار جمعیا اور اہل دربار سے پوچھا کہ امور سلطنت چلانے کیلئے عرصتو جیسے استاد کی ضرورت ہے یا سکندر جیسی جارنیل کی اہل دربار نے مغس کپائی اگنسٹ فار میں دلائل دیتے رہے اور آخر کار سر کو جانے لگے کوئی ہو یہ فیصلہ نہیں کر سکتے اور بدستہ گزارش کی کہ سکندر خود یہ فیصلہ سادر فرمائیں اس عظیم بادشاہ نے ایک فیصلہ سنایا جو آج بھی تاریخ میں سنہر حروف سے لکھا گیا ہے وہ فیصلہ کیا تھا جی ہاں آپ سب سننا چاہتے ہیں آپ کی چہروں کی تاثرات سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے سناتی ہوں مزید تاخیر کے بغیر اور ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں اس کی نام جو آپ کی نظر میں ریٹائرڈ ہو رہے ہیں میری نظر میں نہیں انہوں نے فیصلہ دیا کہ ارستو جیسے استاد ہزار سکندر پیدا کر سکتے اور ہزار سکندر ارستو جیسے ایک استاد کو پیدا نہیں کر سکتے اجازت چاہتی ہوں اس شیر کے ساتھ کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے محفل کرنگ وہی ہے کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے محفل کرنگ وہی ہے ساکھی کی نوازش جاری ہے مہمان بدلتے جاتے واسلام